ہیلو فرنڈز میرا نام ہے امیر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیو اکویریم حابی میرے پاس نائنٹی گیلن کا ٹینک ہے اور اس میں یہ گلو ٹیٹرا فیشز ہیں لازٹ وان آر ٹو منت سے میری فیشز پہ پاپ آئیس ڈیزیز کا ایشو چل رہا ہے تو ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس کے ریزن کیا ہو سکتے ہیں کس وجہ سے ہو سکتی ہے اگر میں اپنے ٹینک پہ بات کروں تو میرے ٹینک میں وان ہنڈرڈن تھرٹی فیشز ہیں اور ایٹی گلن وارٹر ہے جس میں ہیں کیونکہ فرسٹ ریزن وارٹر اگر ڈرٹی ہوگا تو میکسیمم چانس ہے کہ آپ کی فیشز میں آئیس کا پرابلم آئے گا یہ پاپ آئیس جو ڈیزیز ہے اس میں آئیس وائٹ نہیں ہوتی ایک ہوتی ہے ملکی آئی وہ ڈیفرنٹ ڈیزیز ہے اس میں آپ کی آئی ملکی نہیں ہوگی ٹرانسپیرنٹ ہی ہوگی جیسے نارمل ہوتی ہے لیکن سویلڈ ہو جائے گی اور سیکنڈ اس کا جو مین رینجرس پوائنٹ ہے کہ یہ پورے ٹینک پہ پھر سپریڈ کرے گی اگر ون فیش کو ہوگا تو آفٹر ون ویک یا ٹین ڈیز کے بعد سیکنڈ فیش تھرڈ فیش اس لئے آپ کو پورے ٹینک کو ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے لیٹ کیا تو می بھی سب پہ افیکٹ ہو جائے میری ٹو فیشز آرڈی ڈیڈ ہو گئی اسی ڈیزیز پہ اور ٹو ڈیز بیفور میں نے پھر ابزرب کیا کہ میری ٹو فیشز کی کنڈیشن پھر اسی طرح ہو رہی ہے یہ میں نے اس باکس میں آئیڈ کی ہیں یہ ٹو لیٹر کا میرے پاس جگ ہے اس میں میں نے ٹیمپریری طور پر آئیڈ کی ہیں اور اس میں یہ ائر سٹون بھی لگا دیا ہے اگر میں یہاں پہ ائر کو آف کروں ذرا ہم اس کو ویو کریں اور یہ سویلڈ بھی ہوئی ہے اس کی باڈی کافی زیادہ یہاں پہ ہمیں آئیڈ اس کی پراپر نظر آ رہی ہیں پھول سویلڈ ہوئی ہیں ملکی آئیڈ نہیں ہیں کیونکہ ملکی آئیڈ میں آئیڈ جو بلیک نظر آ رہی ہے اس کے اوپر وائٹ آ جاتا ہے کور یہ ملکی نہیں ہے کیونکہ ہمیں آئیڈ بلکل کلیر نظر آ رہی ہے لیکن سویلڈ نہیں باہر کی سائیڈ پہ اور یہ اوپر ایک پنک ہے اس کی کنڈیشن بھی تھوڑی سی بیڈ ہے بہت پہ سیم ایشو ہے اس لیے میں نے ان کو سیپرٹ کی ہے ابھی میں ان کو ٹریٹمنٹ کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے پورے ٹینک میں ٹریٹمنٹ کرنی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے فرسٹ پوائنٹ آپ راک سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں بہت چیپ ملتا ہے آئیڈین والا سالٹ نہیں ایڈ کرنا راک سالٹ ایڈ کرنا ہے اس سے ٹریٹمنٹ ہائی ہو جائیں گے اس کے لیے اگر میں اپنے ٹینک کی بات کروں تو میں اپنے ٹینک میں راک سالٹ نارملی ایڈ کرتا ہوں نائنٹی گیلنٹ ٹینک ہے اور اس میں میں نے فرسٹ ٹائم ففٹی گرام ایڈ کیا تھا ففٹی گرام بنتے ہیں نائن اور ٹین ٹی سپون فائیف گرام کا ایک ٹی سپون ہے تو ففٹی گرام بن جائیں گے تو اس وجہ سے اس کے ٹریٹمنٹ فور ہنڈرڈ کے راؤنڈ ہوتے ہیں نارمل ٹیپ وارٹر جو ہے اس کے ٹی دی ایس ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی ہے ٹو ہنڈرڈ تھرٹی ہوتے ہیں اور ففٹی گرام کے وجہ سے یہ فور ہنڈرڈ کے راؤنڈ ہوتا ہے اور اب میں نے یسٹرڈے اس میں وان ہنڈرڈ ان ٹونٹی گرام مور ایڈ کیا اس کے وجہ سے اس کے ٹی دی ایس کافی انکریز ہوگی ہے اگر ہم ابھی چیک کریں میٹر اس ٹائم زیرو پہ ہے اور یہ میٹر کی ویلیو آ رہی ہے نظر اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سیون ہنڈرڈ ان سکسٹی سیون ہنڈرڈ ان سیونٹی سیون ہنڈرڈ ان ایٹی کے راؤنڈ آ رہے ہیں اس ٹائم راک سالٹ کے وجہ سے اور سیم وارٹر جو میں نے اس میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے اس جگ میں اس میں بھی ہمارے پاس سیم سیون ہنڈرڈ ان نائنٹی سیون ہنڈر ان ایٹی سیم ٹی ڈی ایسے اور سیکنڈ میں نے اس جگ میں کیور آل یہ والی میڈیسن بھی ایڈ کی تھی ٹو ڈراپس لیکن اس سے بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا انفارچنیٹی جو میری پرپر والی فش تھی وہ ڈیڈ ہو گئی ہے جسٹرڈے اور صرف جو پنک ہے اس کی کنڈیشن کچھ بہتر ہے اگر میں یہ راف کر کے چیک کروں یہاں پہ اس کی کنڈیشن کچھ مجھے بہتر لگ رہی ہے اور ساتھ ہی مجھے گرین بی فش اسی طرح ہی تھوڑی سی لگی کہ اس میں بھی کوئی ایشو آ رہا ہے اس لیے میں نے اس کو بھی اس باکس میں ایڈ کر دیا اور اب مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پورے ٹینک میں ہی پرابلم ہے یہ پھر میں کہوں گا پرٹاشن پیر میگنیٹ بہت پریٹیکل ہو سکتی ہے اگر میں زیادہ ایڈ کر دوں گا تو یہ بہت تھوڑی آپ ایڈ کریں گے میں اس کو اس پیپر سے ٹینک میں ایڈ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں فشز کو ابزرب کرتا رہوں گا اگر میری فشز پہ کوئی ایشو ہوگا میں فوراں وارٹر چینج کروں گا اس ویسے میں نے یہ پمپ بھی لگا لیا ہے اور یہ پائپ بھی لگا لیا ہے ڈرین کے لیے یہ میں بھی ایڈ کر رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی اور پھر ابزوریشن دیکھیں گے اس کے بعد کیا آئے گی بہت زیادہ پنک بھی نہیں کریں گے اور بہت زیادہ کم بھی نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی افیکٹ ہی نہ آئے یہاں پہ میرا سم فلٹر چل رہا ہے کوئی چیز بھی میں نے باہر نہیں رکھنی ہر چیز میں نے ٹینک کے اندر رکھنی ہے کیونکہ اگر ہارفل بیٹیریا کسی چیز پہ ہیں سپنج پہ سم فلٹر میں ان لیوز پہ ہر چیز پہ یہ پٹاشپ پرمیگنیٹ والا وارٹر ہر جگہ جانا چاہیے پھر وہ ان کو ڈیٹ کرے گا اور ہمارا ٹینک نارمل ہوگا اگر میں کوئی چیز بھی باہر رہنے دوں گا اور بعد میں میں نے اس کو ایڈ کیا تو میبھی اس میں پھر دوبارہ وہی ہر فل بیٹیریا یا جو بھی چیز ہے اس میں وہ آ جائے یہ میں نے اور ایڈ کرنے کے لیے اس پیپر پہ ڈال لیے دوبارہ تھوڑی سی اور اور اس جگ میں ٹینک سے وارٹر لے لیے تھوڑا سا اس میں میں ایڈ کرتا ہوں اور مکس کر کے پھر میں ایڈ کروں گا وہ زیادہ ایزی رہے گا ڈریکٹ ایڈ کرنے سے یہ اس میں ایڈ کر دیا سلولی سلولی ہم ایڈ کریں گے اگر زیادہ کنسٹریشن نظر آئے گی تو وہاں پہ روک دوں گا اس سے زیادہ ایڈ نہیں کروں گا اب یہ کافی زیادہ دارک ہو جائے گا اس کو مکس کر لیتے ہیں صحیح طرح ابھی ہوئے ہیں سکس ٹونٹی پی ایم ٹونٹی منٹ اور تھرٹی منٹ یا میں تھوڑا ٹائم اور بھی زیادہ ویٹ کر سکتا ہوں لیکن فیشز کو میں ابزرب کروں گا اگر میری فیشز پہ کوئی ایشو نظر آ رہا ہوگا تو میں فوراں وارٹر چینج کروں گا اب یہ بہت زیادہ دارک ہو چکا ہے لیکن جب میں اس نائنٹی گیلن میں ایڈ کروں گا تو یہ کم ہو جائے گی کنسٹریشن یہ اب یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں یہ کلر آگیا یہاں پہ اب اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا رکھ لیتا ہوں یہ پمپ کی ویسے ایدھر تھوڑا رہا ہے وہ یہ پورے ٹینک میں مکس ہو جائے گا سم فیلٹر میں بھی چلا جائے گا تھوڑا دیر کے بعد اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور ضرورت ہے یا نہیں ہے ویٹ یہ ابھی تھوڑا کلر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتا ہوں تو یہ جو میں نے رومیننگ ہے یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں اسی میں اور اسی سے وارٹر لے کے تھوڑا سا موو کر کے اس کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں اب 30 منٹ منیمم میں نے رکھنا ہے ٹائم اگر کوئی کنڈیشن کرٹیکل ہو تو وارٹر چینج کریں گے ایڈر وائس رہنے دیں گے اسی طرح اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا سم فیلٹر میں بھی تھوڑا سا کلر آ جائے گا بھی تھوڑا دیر کے بعد پھر رمیمبر رکھنا ہے کہ اکسیجن کم ہو جائے گی پٹائشن پرمیگنیٹ اکسیجن کم کرتی ہے جس وائے سے بیکٹیریا یا کوئی بھی پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں تو اس نیم آپ کے فیشیس کے لئے بھی اکسیجن کم ہوگی اس لئے ایئر کی لائن انکریز کریں گے اس لئے میں نے یہ ایئر جو باہر لگی ہے اس کی ایئر انکریز کر دی ہے اس کی بھی ایئر انکریز کر دی ہے کیونکہ فیشیس 10 اور 20 منٹس کے بعد میں اپزرف کروں گا سرفیس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی اگر اپسیجن کم ہوگی تو اس نے میں نے وارٹر چینج کرنا ہے اور اگر کوئی ایشو نہیں ہوتا نارمل رہتا ہے سب کچھ اور اس کا کلر آرنج یا براؤن کلر کنورٹ ہو جاتا ہے اس پنک سے تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پٹائشن پارمیگنیٹ جو ہے وہ یوز لیس ہو گئی ہے اس کی کنسٹریشن فینش ہو گئی ہے میں وارٹر چینج کر سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں وارٹر بھی چینج کر دوں گا تاکہ راک سال بھی نکل جائے اور پٹائشن پارمیگنیٹ بھی نکل جائے یہ تھوڑا سا کلر مجھے بھی کم لگ رہا ہے تھوڑی سی اور ایڈ کر لیتے ہیں ابھی یہ میں نے تھوڑی سی کونٹیٹی اور لے لی ہے اور ٹینک سے ہی دوبارہ وارٹر لی ہے اس میں اور یہ اس میں ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں یہ بہت تھوڑی لگ رہی ہے لیکن زیادہ نہیں ڈالیں گے کرٹیکل ہو سکتی ہے کیونکہ آلریڈی میں نے یہ کافی ٹائم ایکسپیرمنٹ کیا ہوا ہے اس لیے مجھے آئیڈیا ہے لیکن اگر کوئی میرا فرینڈ فرس ٹائم کرے تو کیر فول رہے زیادہ نہیں ڈالیں سلولی سلولی آپ انکریز کریں اگر آپ کو تھوڑی سی کنسٹریشن کم لگتی ہے جیسے ابھی یہ پنک کم ہے اتنا زیادہ پنک نہیں ہے تو میں انکریز کر رہا ہوں اس کو لیکن ونس اگر میں نے زیادہ ڈال دی تو پھر میں اس کو کم نہیں کر سکتا یہ والا بھی آئیڈ کر لیتے ہیں اسی میں یہ یہاں پہ میں نے آئیڈ کر دیا اب تھوڑا سی کنسٹریشن ہو گئی ہے اب میں اسی جگہ پہ اس کو رہنے دوں گا اور پھر ہم ابزرگ کریں گے ٹونٹی اور تھرٹی منٹس کے بعد ابھی ٹائم ہوئا ہے سکس فیفٹی فشز بہت زیادہ فاسٹ موو کر رہی ہیں کیونکہ پٹائشن پر مانگنیٹ سے کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا انسائیڈ اکسیجن کم ہو رہی ہے جو بھی ایشو ہے مجھے نہیں آئیڈیا کیا ہے لیکن کچھ ہے لیکن فشز ٹھیک ہیں فاسٹ بریتھ کوئی بھی نہیں کر رہی بلکل ٹھیک ہیں اب ٹائم ہوئا ہے سکس فیفٹی فائف اٹمینز کے آلماست تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں اور اب میں نے ابزرگ کیا ہے کہ کچھ فشز میری ماؤس اوپن کر رہی ہیں فاسٹ بریتھ کر رہی ہیں اٹمینز کے آکسیجن تھوڑی سی کم ہو رہی ہوگی ٹیک میں اس لئے میں نے ائر میکسیمم انکریز کر دی ہے اس بار پہ بھی اس بار پہ بھی یہ میرے پاس جو دونوں پمپ لگے ہوئے ہیں چیمپین کے ان کو میں نے فل کر دیا ناب کو میکسیمم پہ پہلے یہ ففٹی پسنٹ پہ ہوتے ہیں نارملی یہاں پہ اب میں نے سپیڈ کر دیا اس کی فل دونوں کی یہ بابز ہمیں بہت تیز آتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آکسیجن اب کم ہو رہی ہوگی اس لئے فشز تھوڑی تھوڑی ماؤس اوپن کر رہی ہیں یہ سرفیس ٹاپ پہ آ رہی ہیں اب ٹائم گوہ ہے سیون ففٹین پی ایم آلموسٹ پنک کلر ختم ہو گیا لیٹل بیٹ رہ گیا لیکن فشز اب جس طرح فاسٹ موو کر رہی ہیں اس طرح نہیں کر رہی ہیں تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے ایٹمینز کے کنسنٹریشن اس کی بھی ختم ہو گئی ہے اب میں وارٹر چینج کروں گا اور فریش وارٹر اس میں ایڈ کروں گا یہ میں نے آلموسٹ سیونٹی فائیف آر ایٹی پرسنٹ وارٹر ایمٹی کر دی ہے اس میں فائیف انچ رہ گیا صرف پونٹی وان انچ سے اور یہاں پہ یہ ائر بول کنیکٹ کی ہے کیونکہ میری ائر بارز جو اپ رہ گئی ہیں وارٹر ان سے ڈاؤن ہو گیا اس لیے میں نے ایر سٹون لازمی لگانا ہے اب وارٹر کی فیلنگ کرتا ہوں میں دوبارہ سام فیلٹر میں تھوڑا سا پانی رہتا ہے یہ جیسی میری یہاں فیلنگ ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں اس کو بھی امٹی کروں گا اور اس میں بھی فریش وارٹر ایڈ کروں گا وارٹر ہنڈر پرسنٹ چینج ہو چکا ہے تھانکس گاڈ فیشز بالکل ٹھیک ہیں اب اگر ہم ٹیڈیس چیک کریں زیرو اور ٹینک میں اس ٹیم کم ہو گئی ہیں فور ہنڈر کے راؤنڈ ہیں کیونکہ میں نے جو فائف پرسنٹ وارٹر چھوڑا تھا ٹینک میں فائف انچ تک اس میں ایٹھ ہنڈر پی پی ایم کے راؤنڈ تھے اور اب جو میں نے فریش وارٹر اس میں ایڈ کیا اس میں راک سالٹ بلکل بھی ایڈ نہیں کیا اسی فائف پرسنٹ میں یہ ڈیلیوٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا کنسنٹریشن کم ہو کے فور ہنڈر پی آگیا ہے اب میں راک سالٹ اس میں ایڈ نہیں کروں گا اور ایپسن سالٹ میں اب ایڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ فیشز کو ریلیکس کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تھرٹی گرام اور فورٹی گرام ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ میرے پاس ایپسن سالٹ ہے یہ والا یہ ہمین بینگز بھی یوز کر سکتے ہیں بارڈی ریلیکس کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ میں نے ٹینک سے ہی وارٹر لے لیا ہے اس میں یہ ون ٹی سپون ہے فائف گرام کا سکس میں ایڈ کر لیتا ہوں اس میں ون ایکول کر کے ٹو ٹری فور یہ اب ڈالیں گے فائف سکس سیون سیون فائیوز سیون ٹی سپون میں نے ڈالیں تو اس مینز کے تھرٹی فائف گرام ہو گیا اس کو میں مکس کر لیتا ہوں اسی سے سپون سے دریک بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن مکس کر لیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا یہ مکس ہو گیا اور اس کو ٹینک میں ایڈ کر دیں گے یہ ایڈ ہو گیا یہاں پہ تھرٹی فائف گرام ایپسن سالٹ یہ نارملی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس لیے میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں جب میں نے وارٹر چینج کرتا ہوں آج ہے ٹویلو مارچ میں نے سکس مارچ کو سکس ڈیز بیفور جو پوٹاشن پرمینگلیٹ سے بات دیا تھا فشز کو تھینکس گارڈ اس کا رسلٹ بہت اچھے رہے اور کسی فش کو بھی اس کے بعد پاپ آئیس ڈیزیز نہیں لگی اور کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہم کلوز زوم کریں تو فشز فل ایکٹیو ہیں سب کے کلر برائٹ ہیں اب اگر میں یہاں پر سمری بتاؤں ٹو منٹس میں فائی فشز ڈیڈ ہوئیں اس میں میں نے جو ٹریٹمنٹ کیے سب سے پہلے میں نے راک سالٹ ایڈ کیا ٹو لٹر وارٹر جو میرا جگ تھا اس میں اس سے کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے پھر میں نے یہ انٹی بارٹک ایمپی سائیلین ٹو ہنڈرڈ اینڈ فٹی ایم جی کی ہے اس کا ہاف کیپسول ٹو لٹر وارٹر میں ایڈ کیا پھر میتھائلین بلو پھر کیور آل اور ایپسن سالٹ ان میں سے کسی نے بھی ورک نہیں کیا کیوں کیا ریزن تھی کوئی اور میڈیسن مجھے نہیں کنفرم ہوں تھی کہ کیا یوز کیا جائے تو لاسٹ میں پھر میں نے پوٹاشنپار مینگریٹ سے ٹریٹمنٹ کی فل ٹینک کی اور تھانکس کارٹ کے سارے ہارفون بیکٹیریہ جو بھی چیز تھی وہ ڈیڈ ہوئی اور ریمیننگ فشز جو ہیں وہ ہیلدی ہیں اور ایکٹیو ہیں اور یہ بیک سیٹ پہ جو میں نے پائپ لگایا ہے یہ میں سینڈ وارٹر فال بنا رہا ہوں اور اس پہ میں ابھی ورکنگ کر رہا ہوں میں بھی نیکسٹ ویک اور اس سے نیکسٹ ویک میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ای ہوپ یہ ویڈیو کسی دوست کی ہیلپ کرے گی لیکن اگر کوئی میں نے مسٹیک کی ہو اور کوئی میڈیسن ایسی ہو جو پاپ آئیس ڈیزیز کے لیے یوز کی جا سکتی ہو تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہا کہ نیکسٹ ٹیم میں بھی اس کو یوز کر سکوں تھیکس پر واشنگ ٹیک کیئر بائی بائی